سوالو جی کیا حال چال ہے میرا نام ہے تسخیر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر ٹیم ہارٹن کر کے ایک برینڈ ایک کافی برینڈ اس کے کافی زیادہ چرچیں ہیں لاہور پاکستان میں بھائی پیپل آر انجوائنگ لسی اینڈ ٹیم ہارٹن ان لاہور تو بہت زیادہ سننے کو آیا ہے وائرل چل رہا ہے اور ٹرینڈنگ میں چل ساری میمز وغیرہ ٹائپ کے کچھ چرچیں چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ تو کیوں انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو لاہوری لوگ پاکستان کے لوگ سٹارٹ کرتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی یہ آخر ہے کیا اس کے پیچھے مسئلہ مجھے تو یہ ہی نہیں پتا تھا ٹیم ہارٹن کوئی برینڈ ہے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں باقی بات بار میں کریں گے بسم اللہ حیرکان الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید اب اندازہ کیجئے ذرا کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستانی اتنے بے بس ہو چکے ہیں اور اتنی ہماری سوچیں فضول ہو چکی ہیں کہ ہمیں شاید خوشیاں بھی سلیبریٹ اب کرنا نہیں آتی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک برینڈ ٹیم ہارٹن کھلا جنہوں نے ارب اور ویگی انویسمنٹ کی پاکستان میں اور پور شیریہ میں لاہور میں انہوں نے اپنی برانچ کھولی اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ اصل میں انہوں نے جو پلان کیا تھا وہ ریجیم چینج آپریشن سے پہلے انہوں نے جگہ خریدی لائسنس لیا ساری اس کی ورکنگ کی اور ریجیم چینج کے بعد پاکستان میں سارے برینڈ چلے گئے بڑے بڑی کمپنیاں بینکر اپٹ ہو گئیں چلی گئیں ایون کہ آپ امیجن کر لیں کہ ورجن آئیلنڈ نے سارے روٹس پاکستان کے لیے بند کر دیا کوئی آنے کھو تھی آنے اب ہوا کیا ہے ایسی بری حالت رہی ہے کہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بڑینڈ کھلا تو کافی اس کی تعداد میں لوگ گئے لاہور کی آبادی ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زائد ہیں اگر اس میں سے چند ہزار یا چند سو لوگ آپ کہہ لیں لائن لگی بھی ہے اگر کافی پینے چلے گئے ہیں جیسے روے کی کافی پینے چلے گئے ہیں تو آپ ایک بات بتا دیں کہ پورے پاکستان میں یہ کیوں نیگٹیف ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ دیکھیں نا ایک طرف غریب کی کتار لگی ہوئی ہے آٹے کے لیے اور دوسری طرف یہاں پر لائنے ہیں یہ اتنا غلط کمپیریزن ہے کہ آپ نے اتنا نیگٹیف سگنل دیا ہے دنیا بھر کو آپ ایک بات بتائیں اب ٹیم ہوتن کے وہاں پر بیٹنے کی جگہ کتنی ہیں ڈیٹسو کی دیکھیں پاکستان میں ایک برینڈ کھلا ہے لاہور کے اگر صرف ہم بات کریں تو آپ اگر اتوار والے دن گوگا نکیبیا کے پاس چلے کھانے کے لیے چلے جائیں یا آپ سردیوں میں سردار یا آپ صدیق مچھلی والے کے پاس چلے جائیں یا آپ لاہور کذافی سٹریڈیون کے باہر جو کھانے والی جگہیں وہاں پر چلے جائیں چھوڑیے ساری باتوں کو آپ ذرا یہ مناظر دیکھیں آپ کی سکین پر جو چل رہے ہیں یہ لسی لینے کیا مناظر ہیں یہ اتنی ہی تعداد ہے جتنی ٹیم ہوتن کے باہر تعداد لگی ہوئی تھی فرق صرف اتنا یہ ہے کہ وہ کیو لائن میں تھی اندر ڈیڑھ سو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اگر ڈیڑھ سو کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور باہر اگر پانچ سو یا ایک ہزار بندہ بھی آگیا ہے لاہور کے لوگوں کا مزاج یہ ہے یا گجرہ والا کے لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے کوئی بڑا برینڈ آتا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیر کروڑ لوگوں میں چیک کرنے کے لیے اگر دو ہزار یا ڈھائی دین ہزار بندہ چلا گیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ دیکھیں نا ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا ہے پاکستان کی قوم کے پاس اور سیاست دان تو بلکہ ایون کے مناظر دکھا رہے ہیں انکرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھیجے نا یہ چیزیں میڈیا پر چلائیں نا اور ان کو بتائیں کہ ملک تو پینکر اب نہیں ہو رہا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں آپ اندازہ کیجئے آپ نے ڈیر ہزار بندہ چلا گیا ہے دین ہزار لگا لیں چند ہزار بھی لگا لیں دیر کروڑ کی آبادی میں اگر چند ہزار لوگ اگر چلے گئے ہیں اوپننگ کے اوپر تو آپ یہ بتائیں کونسی ایسی راکٹ سینس آ گئی ہے آپ دیکھیں باقی دیر کروڑ بندہ تو نہیں کیا اور آپ ایک بات بتا دیں کہ لاہور کے انبر آپ دیکھ لیں ہر کوئی غریب بھی نہیں ہے دنیا کی گندی ترین جو ٹرافک ہے بدترین ٹرافک وہ لاہور کے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں سڑکوں کا بیڑا کرک ہو گیا ہے صرف کینٹ ہے اور ان کا بھی جنازہ نکلا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی ایک جگہ پورے لاہور میں بتا دیں کہ جہاں پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جا سکیں کہ یار یہ بڑی سبتر چیز ہے زیادہ سے زیادہ وہ کہاں چلے جاتے ہیں کھانے پینے کے لئے اب کھانے پینے کے لئے آپ اندازہ کیجئے کہ اگر سوزی لینڈ کی بات کر لیں کہ سوزی لینڈ کے اندر صرف ستاسی لاکھ یہ عبادی ہے اور ان کے چھبیس عوبے ہیں آپ کے لاہور کی عبادی ڈیر کروڑ ہے اور ایک شہر آپ نے دیا ہوا ہے اور وہاں پر گاڑیوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی اب گاڑی لے کر باہر نہیں نکلتا یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ریشہ کسی کو امرجنسی میں جانا ہو کبھی کسی جگہ پر اب آپ سر اندازہ کر لیں کہ لاہور کے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہاں کوئی چیز کھانے کی کھلتی ہے تو سارے جاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے اب جائے جی بات ہے ڈیر سو کی کپیسٹی ہے اگر چند ہزار چلے جائیں گے تو باقی نے کیوں کہ ایک ساتھ کھڑے ہی ہونا ہے اور چھے سو دیکھیں موسٹلی لوگ کیا ہیں لوگ یہ کر دے ہیں کہ ہم جائیں گے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں خوشیاں تو ویسے ہیں نہیں نیا برینڈ گلس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں سیلفی بنوائیں گے سوشل میڈیا پر لگائیں گے تھوڑی چھو اس کی ہائپ ہو گئی ہے اچھی بات ہے جانا چاہیے آپ سگنل دیں باہر انویسٹرز کو کہ ہم لوگ کھانے کے لئے آتے ہیں آپ ان کو سگنل دے رہے ہیں یہ غریب ملک ہے تو دیکھو یہاں پر اپنی ملک میں گریڈیسائز کیا جا رہی ہے ایونکہ انڈیا تک آپ دیکھ لیں میڈلیسٹا کے خبر گئی ہے کہ ٹیم ہارٹن کھلا ہے کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ دبائی میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں یو اے میں جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں آپ جا کر وہاں پر دیکھ لیں ایسے بے شمار برینڈز لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا سمپل سے وہاں کے ایک آپ سٹی سینٹر چلے جائے آپ دبائی مال چلے جائے اور دیگر جو ہے مال وہاں پر آپ کو دنیا کے ہر برینڈ مل جائیں گے لیکن کسی نے وہاں پر جا کر یہ نہیں کہا کہ وہ دیکھو نا ان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں فلانا پاکستانی وہاں پر بھی جاتے ہیں اگر ڈیر کروڑ کی عبادی میں چند لاکھ لوگ جاتے تو پھر سمجھ آتی چند ہزار شاید سینکڑوں میں ہوں گے اندر ڈیر سو کی بیٹنے کی جگہ ہے ہر کوئی کہتا ہے اتنا برا ماحول ہے لوگ اتنا فرسٹریٹ ہوئے پڑے ہیں وہ فیملیز کے ساتھ کہتے ہیں چلو یار ہم جا کر تھوڑی سی کسی جگہ پر اچھی انٹرٹینمنٹ لے لیتے ہیں کیونکہ ایک کینیڈین برینڈ آیا ہے چلو ہم بھی دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوئے ہیں لوگ آپ ان کو سگرل دیں کہ یار ہم آیں گے یہاں پر آپ مزید انویسمنٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں ہارڈیز کھلا لائنے لگی ہوتی تھی ایم آمالم روڈ کے اوپر آج وہاں پر رشنی ہے فیٹ برگر کھلا وہاں پر لوگ جاتے تھے رشت دنا زیادہ تھا کہ انتہانی کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا اور حالت یہ تھی کہ وہی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی مثال کے طور پر دو کروڑ لوگ پاکستان میں گربت کی لکیر سے نیچے آنے والے ہیں ان کی تنخواہ چالیس ہزار سے کم ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس کی لاکھ بھی ہے کیا آپ ایک بات اتا دے اگر کوئی چالیس ہزار کماتا ہے دو دوست ہیں یہ تین لوگ ہیں تو کیا وہ مل کر دو ہزار رویہ خرچ نہیں کر سکتے یا پانچ سو یا چھ سو رویہ کی ٹھیک ہے چھ سو رویہ تو ڈال چھ سو میں ڈالو لوگ آ جاتے ہیں آپ کی عبادی تو دیکھئے آپ کی عبادی کتنی ہے ڈیر گروڑ کی عبادی میں ایسے اگر دو تین چار ہزار لوگ آ جاتے ہیں اور یہ سینکڑوں آ جاتے ہیں اور باہر لائنیں لگی ہیں تو آپ اس کو کمپیر کر کے بتائیں گے یہ آٹے کی لائنیں دیکھئے یا فلانی لائنیں دیکھئے آپ صدیق بوڑیوں والے کے پاس چلے جائیں آپ کو اتوار پر اس سے زیادہ رشنظر آئے گا آپ صدیق مچھلی والے کے پاس چلے جائیں آپ کو اس سے زیادہ رشنظر آئے گا آپ سردار مچھلی والے کے پاس چلے جائیں آپ کو اس سے زیادہ رشنظر آئے گا یہ صورت ہے آپ چند دن بعد دیکھئے اگر ٹیم ہوتن پر یہ رش ختم ہو جائے گا کیونکہ لوگوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے ایک دفعہ لوگ جاتے ہیں ایک ایک باہر جائیں گے اس کے پاس وہی روٹین آ جاتی ہے لاہور کے اور گجرا والا کے لوگوں کے کھانوں پر جوکس بنے ہوئے ہیں کہ لوگ کھا رہے ہیں آپ نے گوھر نہیں کیا کہ جو حالیہ سروی آئے وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکثریہ جو آبادی ہے وہ ستر فیصد وہ مٹاپے کا شکار ہے تو لاہور اور گجرا والا میں لوگوں کو زیادہ بیماریاں ہیں وہ جاتے بھی ہیں کھانے کے لیے لیکن اس صورتحال میں آپ نیگٹیو وائب دے رہے ہیں کہ جی وہ باہر دیکھیں نا دنیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں یہ تو کھانے کے قابل ان کو تو لالے پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو کھائیں نہیں سکتے پانچ سو کی کیوں کوئی کافی نہیں پی سکتا کہ اتنا بھی حق نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا آپ کے پاس سڑا ہوا کیا ہے وہ جوائی لینڈ تھا ہے وہ انتہائی تھرڈ کلاس ہے وہ بھی جن کا قبضہ ہے انہوں نے ساری زندگی اپنے لیے بہتر بنایا تھا عوام کے لیے تھوڑی بہتر بنایا تھا اب آپ کے پاس پورے لاہور میں آپ نکال کر دکھا دیں کونسی ایسی جگہ ہیں چار پانچ چھے جگہ ہیں جہاں آپ فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور آپ بڑا خوش رہیں گے جا کر ایسا کہیں بھی نہیں ہے تو اس صورتحال میں عبادی آپ دیکھیں کتنی ہے وہاں پر آپ کا اگر ریشہ لگ جاتا ہے تو آپ دنیا کو بیسی دے رہے ہیں بھئی یہاں نہ نہ یہاں بڑے غریب لوگ رہتے ہیں وجہے کہ انویسٹر یہاں پر آئے آ کر انویسٹ کرے صحیح بات ہے بیرونے ملک پاکستانی جنہوں نے پلان کیا تھا یار ہم ملچ ہوڑ کر آئیں گے اپنے ملک پر آئیں گے سب نے پلان کر لیا آپ کا دس لاکھ لوگ اس سال ملچ ہوڑ کر چلے گئے ہیں دوزار بائیس کا تو فگر ہے اور دوزار دیس میں شاید پندرہ بیس لاکھ ہو جائے گا تو اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو بیلکم کرے بلکہ زیادہ سے زیادہ جائے آپ کا دل نہیں بھی کر رہا تو چلے انٹرٹینمنٹ کے لیے چلے جائے لیکن آگر سوشل میڈیا پھر ویڈیوز کو آپ دے کر یہ کہنا دیکھو نا ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا یہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پانچوں لوگ تو ویسے اس کے اردگیر جمع ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں پر تو ایک مزاج اس طرح کا ہے انہوں در اس طرح کی حرکتیں کرنا وہ سمجھ سے باہر ہے یہ بات ہے کہ پاکستان میں ایکانومی سے ریلیٹڈ بہت سارے کرائسس چل رہے ہیں دیوالیا ہونے کی باتیں چل رہے ہیں غریبی ہے آنٹا نہیں ہے پرائسز بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف لوگ کمپیر کر رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو ٹیم ہارڈن کھلا تو اتنے لوگ لائن سے لگے ہوئے ہیں ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو یہ کمپیریزن کہیں سے کہیں بھی نہیں بنتا ہے آپ یہ بات بالکل نیگیٹیویٹی ہے میری نظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ایک شہر میں آپ کو ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ملتے ہیں جس میں سے کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ میڈل کلاس ہوتے ہیں کچھ ہائی کلاس بھی ہوتے ہیں اور جو ہائی کلاس ہیں ان کے پاس کتنی بھی مہگائی بڑھ جائے اگر آپ کی کنٹری میں کتنی بھی دام اوپر بڑھ جائیں پیٹرول پرائسز کے ان کا لائف سٹیل پر زیادہ اثر نہیں پڑتا زیادہ کیا اثر ہی نہیں پڑتا ہائی کلاس لوگوں پر تو وہ کوئی نیا برینڈ آیا ہے ٹیم ہارٹن آیا ہے پہلی بار گھلا ہے پاکستان میں تو آپ سوچیں کہ میڈل کلاس بھی یہی سوچے گا چلو اتنا زیادہ فرق کیا پڑتا ہے پیسے آئے رہے ہیں جوب چل رہی ہے ٹھیک تھاک مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کیا ہے ٹیم ہارٹن آیا ہے ایک نئی برینڈ آئی ہے چلو ٹیسٹ کر کر آتے ہیں اور گریب جو لوگ ہیں وہ نہیں جائیں گے بھلے ہی وہ نہ جائیں لیکن وہ تو جائیں گے نا میڈل کلاس اور اپر کلاس والے ہائی کلاس والے وہ تو جائیں گے تو کتنے لوگ ہیں وہ امیر بھلے ہی کم ہو لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جائیں گے اور میں مجھے پورا کونفیڈنس ہے کہ یار ایسے ہی ہوتا ہے کومن سینس والی بات ہے اس سے الگ کوئی بات ہے تو آپ کومنٹ سیکچن میں بتانا مجھے بھی انفارم کرنا فلال ان کرتے ہیں میں اس ویڈیو کو بائی بائی سائنگ آف